ہیلو اسلام علیکم پاکستان سپر لیگ کی ایک اور بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہوں جناب 25 لوگ کو ویزا نہیں ملیتے کھلاڑیوں اور آفیشلز کو اب بریکنگ نیوز یہ آئیے ہے کہ سرفراز احمد سمیت ان کا نام کنفرم ہوا ہے اور کچھ پی سی بی کے میڈیا مینجر سمیت کچھ آفیشلز کو ویزے جاری ہو گئے ہیں سولہ ویزے جاری ہوئے ہیں اب سے آج آپ سمجھنے کہ کچھ دیر پہلے خبر کنفرم ہوئی اور دس لوگ کا تعلق لاہور سے چھے کا کراچی دی میں سرفراز میں شامل ہے تو کوئیٹا گلیڈیٹرز کی فینز کیلئے اچھی خبر ہے کیونکہ کپتان اب ابود عابی آج رات ہی روانہ ہو رہے ہیں کمرشل فلائٹ سے لاہور و کراچی سے یہ سولہ لوگ روانہ ہوں گے چھے کراچی سے دس لاہور سے اور خصوصی اجازت ملی ہے کمرشل فلائٹ کے ذریعے اسے پہلے چارٹر پلین سے گئے تھے تمام جو رکین ہیں اب اب یہ کمرشل فلائٹ سے جا رہے ہیں تو دعا ہے کہ خیر خیریہ سے جائیں اور پھر ان کے ٹیسٹ بھی وہاں اللہ کرے کلیر رہے ہیں چونکہ کمرشل فلائٹ میں تھوڑا سے آپ کا خطرہ برکار رہتا ہے بڑا یہ وشدہ بیسٹ لیکن اب تک یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اور انڈیا میں بھی میرے دو ساسے فان سے میرے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ انڈیا میں بھی ایک کرو ابھی باقی ہے جو ہوتل میں ویٹ کر رہا ہے ان کو بھی اوڑان بھر نہیں ہے اب ان کی اوڑان بھرے گی ایک آخری اپ ڈیٹ شاید باقی ہے اور یہ کچھ کراچی اور لاور کے سپیس کی تو یہی کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا دو مولی بات ہے تو اب شیڈول اسی لیے شیک ڈیلے ہو رہا تھا کہ کچھ چیزیں اور فائنلائز ہو جائیں تو میرے خیال میں جو انڈیا کا کرو ہے اس کے آنے یا نہ ہونے کی چیز ایک تو کنفرم ہو جائے اور دوسرا آپ کی جو باقیہ پلیئرز ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پی سی بی نے جن سو لوگ کا ہمیں کنفرمیشن تو کر دی پڑی میں کوئی پلیئرز ہو نہیں ہے جو ابھی بھی باقی ہیں تو یہ صورتہ سب تک واضح ہوگی لیکن اب تک کی بڑی خبر ہے کہ سرفراز اور سولہ افراز کی ویدے جاری ہوئے ہیں اور وہ اور آج کراچی سے اور لاور سے روانہ ہو رہے ہیں